بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں پر پور تری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بک لائیں اسٹریڈی کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ تو دوستو آج اس کے اندر ہم دو سیکشن ڈسکس کریں گے ایک سیکشن ایٹ ہے اور ایک سیکشن نائن ہے اور یہ دونوں سیکشنیں ڈیل کرتی ہیں پوزیشن آف ایموول پراپرٹی تو دوستو آج ہم اس کے اندر سٹریڈی کریں گے کہ ایک ہوتا ہے پوزیشن سیمپل پوزیشن جو ہوتا ہے جو ریکاور کرنا ہوتا ہے اس کو کیسے ریکاور کیا جاتا ہے اور دوسرا ہم وہ پوزیشن ڈسکس کریں گے جس میں کسی بندے کو ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے اس کی اپنی اس کو ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے اس کے پراپرٹی سے تو وہ کیسے دخل لے سکتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نمر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے وال ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ آج ہم دو سیکشن پڑھیں گے تو ایک سیکشن ایس سیکشن ایٹ اور دوسری ایس سیکشن نائن اب سیکشن ایٹ کیا ہے ریکووری آس پیسیفک ایموول پروپرٹی ریکووری آس پیسیفک ایموول پروپرٹی اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ کسی غیر منقولہ جائدات کا یا ایموول پروپرٹی کا اس کے اندر اگر وہ کوئی ٹائٹل رکھتا ہے اگر کوئی اس کے اندر اس کی کوئی انٹائٹلمنٹ ہے کوئی اس کی آنرشپ ہے اور وہ اس کا پوزیشن جو ہے وہ ریکوور کرنا چاہتا ہے فار ہیس آن انٹرسٹ تو اس کو پھر سیکشن ایٹ کے تحت اس کو رائٹ گیا دیا گیا ہے کہ وہ سی پی سی کا تلککار اختیار کرتے ہوئے وہ سیبل کورٹ کے اندر اپنا پوزیشن کے لیے وہ اپلی کے اپنا دعوی دائر کر سکتا ہے تو دوستو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو وزاعت کر دیتا ہوں تو اس کے لیے ایک اگزامپل ہے اگزامپل یہ ہے کہ یہ جو وراست کے کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر یہ پروپرٹی جو ہے یہ لوگوں کو انہیریٹس میں جو ملتی ہے اور اس میں کوئی ایک بندہ ہے وہ پروپرٹی کا اونر تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اس پروپرٹی کا پوزیشن نہیں ہوتا تو پھر وہ عدالت کے اندر جا کے اپنے پروپرٹی کا پوزیشن سیکھ کرنے کے لیے اس کے اندر دخل حاصل کرنے کے لیے پھر وہ دعوی دائر کر سکتا ہے اب مثال کی طور پر میں اور آپ دو بھائی ہیں اور ہمیں والد کی طرف سے ایک پانچ مرنے کا مکان جو ہے وہ انہیریٹ ہوا ہے وہ ہمیں وراست کے اندر ملائے اب ہم دو بھائی ہیں اس کے اندر ہمارا ہے ہم دونوں برابر کی شریک ہیں لیکن آپ بھی فیملی والے ہیں اور میں بھی فیملی والا ہوں میں باہر کرائے کے مکان کے اندر رہ رہا ہوں اور آپ کے پاس یہ جو فادر کی جو پروپرٹی ہے جو پانچ مرنے کا مکان ہے یہ آپ کے پاس آگے اس کے اندر آپ بیٹھے ہو آپ کی پوزیشن کے اندر ہے اب اس پروپرٹی کے اندر ہم دو مالک ہیں لیکن اس کے اندر صرف آپ قابض ہیں میں قابض نہیں ہوں تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں کان کے اندر عدہ ایسا میرا بنتا ہے آپ مجھے دے دو اور آپ انکار کر دیتے ہو تو پھر ایسی صورت ہے جب پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر آپ نے مجھے ڈسپوزیس تو نہیں کیا پروپرٹی سے یہ تو میری پروپرٹی ہے فادر کے طرف سے انہیرٹ ہوئی آپ کو بھی ملے مجھے بھی ملی کاغذات مال کے اندر یا پروپرٹی ڈاکومنٹس کے اندر نام آگیا ہم دونوں کا اب آپ کے پاس پوزیشن ہے میرے پاس پوزیشن نہیں ہے اب میں نے آپ مجھے میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی تصویہ بھی نہیں کرتے آپ مجھے اس کی رقم بھی نہیں دینا چاہتے آپ مجھے اس کو پوزیشن بھی رینڈر نہیں کرنا چاہتے تو میرے لئے ضروری یہ ہے کہ میں ایک دعویٰ دائر کروں گا آپ کے خلاف اور عدالت کے اندر جاؤں گا اور عدالت سے کہوں گا کہ جناب یہ پروپرٹی ہے یہ میرا فادر کے پروپرٹی ہے یہ ہمیں انہیرٹیس میں ملی ہے اب یہ پانچ پنلے کا مقام ہے یہ بھائینی سارا اس کے اوپر یہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کے پوزیشن کے اندر ہے یہ اس کو استعمال کر رہا ہے اس سے بینیفیٹ اٹھا رہا ہے اور میں باہر کرائے پھر رول رہا ہوں تو پھر عدالت جو ہے میری بات کو سنے گی اور مجھے پھر اس پروپرٹی کا پوزیشن ہینڈ آور کرے گی اب اس کے اندر ایک اور بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے جو نکل آئی ہے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے جی کہ بعض پروپرٹی جو ہوتی ہیں وہ ناقابل تقسیم ہوتی ہیں انپارٹیشنیبل ہوتی ہیں مثال کے طور پر جی ایک آپ کی ایک دکان ہے اور وہ چودہ بھائی تیس فوٹ کی ایک دکان ہے چودہ بھائی چودہ اس کی چڑھائی ہے اور تیس فوٹ اس کے لمبائی ہے اب اس کے اندر وہ تین بھائی جو ہیں اس کے اندر وہ ہیں اپنا حصہ دار ہیں اور یہ پروپرٹی جو ہے یہ دکان جو ہے ان کو اپنے فادر کی طرف سے ملی اب یہ دکان جو ہے یہ ناقابل تقسیم ہے اب چودہ فوٹ اس کا ٹوٹل فرانٹ ہے تو اگر تقسیم کرے اگر وہ دو اتے تو ہو جاتا کہ وہ درمیان میں سے وہ دیوار بنا کے ساتھ فوٹ ایک رکھ لیتا ساتھ فوٹ پھر بھی گزارا ان کا چل سکتا تھا لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ اس دکان ایک ہے اور اس کے اندر تین بھائی ہیں اب دو بھائی جو ہیں وہ قبضے کے لیے آگے دالت کے اندر کہ ہمیں اس کے ہمارے ہمیں پوزیشن دیا جائے اب دوسرا بھائی کہتا ہے جی کہ جناب اس کے اندر پوزیشن اگر ان کو دیتے ہیں تو پھر میرا کام نہیں چلتا تو ایسی صورتی حال جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے یہ نصفت کے حصولوں کے اوپر کام کرتا ہے ایکویٹی کے بیس کے اوپر کام کرتا ہے اور اس کے اندر ایڈیکیٹ جو ہے وہ اپنا وہ دینا دیا جاتا ہے وہ جسٹس پروائیڈ کیا جاتا ہے ایڈیکیٹ فیس وہ جو ہے اس کے اندر وہ ڈسین کیا جاتا ہے برابری کی بنیاد پر مساوات کی بنیاد پر تو پھر ایسی صورتی حال کے اندر پھر عدالت یہ ہے اس کا ایڈیکیٹ اور اس ایکویٹی کی بنیاد کے اوپر اس کا فیصلہ کو یوں کرے گی کہ وہ اس جائدات کی کیمت جو ہے وہ ڈیٹرمن کرے گی وہ مارکٹ ویلیو اس دکان کے لگائے گی اگر پار ایسیمپل اس کی مارکٹ ویلیو ایک کروڑ روپیا ہے تو یہ تین بھائی ہیں تو ان کے تینتیس تینتیس لاکھ تین لوگوں کے حصے کے اندر آتی ہیں تو پھر جو بندہ اس دکان کا پوزیشن رکھنا چاہے گا تو وہ سکسٹی سکس یا ساڑھے چھے ملین روپیز جو ہے وہ دوسرے دو بھائیوں کو عدالت کے اندر وہ سمیٹ کرے گا تاکہ دوسروں کو مل جائے اور یہ ہے ایڈیکیٹ انصاف اب جو چیز تقسیم نہیں ہو سکتی پھر اس کے اندر پھر ایکویٹی کی وہ جو بنیاد ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور جب کوئی پروپرٹی ایسی ہو کہ جو تقسیم ہو سکتی ہو آدھی ایک کو دے جاتی ہے دے دی جاتی ہے اور آدھی دوسرے کو دے دی جاتی ہے اب یہ جو ابھی یہ سیکشن جو ایٹ ہم ڈسکاس کر رہے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو مثال دیتی کہ پانچ مرلے کا گھر ہے اب اگر وہ قابل تقسیم ہے اگر وہ تقسیم ہو سکتا ہے تو ڈھائی مرلے ایک کو مل جائے گا ڈھائی دوسرے کو مل جائے گا تو یہ اب یہ جو پوزیشن ہے نا یہ جو لیا جاتا ہے آپ نے اپنے بھائی سے لیا یا پھر آپ نے نئی کوئی پروپرٹی خریدی اور اس کے اندر وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو دخل نہیں دے رہا یا آپ کو وہ اس پروپرٹی کا پوزیشن نہیں دے رہا تو پھر آپ سیکشن ایٹ کے تحت عدالت کے اندر آ کر دعوی دائر کریں گے اور پھر عدالت سے اس کے اندر دخل سیکھ کریں گے کیونکہ آپ آلیٹی اس کے اندر مالک تو ہیں کاغذات کے مالک کے اندر یا پروپرٹی ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے اندر آپ کا نام تو بول رہا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو وہ جو ہے وہ پوزیشن نہیں ہے پوزیشن دوسرے کا ہے تو پھر اس طرح کا جو پوزیشن لینا ہوتا ہے پھر وہ آپ نے سیکشن ایٹ کے تحت لینا ہے یعنی کہ جو وراست وغیرہ یا جو آپ نے نئی زمین خرے دی آپ وہ اور جو دوسرے جو لوگ ہیں جو اس کے اندر دیگر خاتہ شریک ہیں وہ آپ کو وہ قبضہ نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اس یہ سیکشن ایٹ کے تحت پر ان سے قبضہ لے سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن نائن اب سیکشن نائن کیا کہتی ہے سیکشن نائن کہتی ہے سوٹ بائی پرسن اب ایسا بندہ کہ جس کو کسی ایموبل پروپرٹی سے اس کو اگر ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے تو پھر وہ اس پروپرٹی کے اندر پوزیشن کیسے اصل کرے گا یہ سیکشن یہ نابنانے والوں نے اس کے اندر اس کے اندر اس کا طریقہ بتایا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو اگر کسی بیکتی کو اگر کسی پرسن کو اس کی کانسنٹ کے بغیر ویڈاوٹ ہیس کانسنٹ اور بغیر کسی قانونی کروائی کے ویڈاوٹ اینی لیگل پروسیڈنگ اگر اس بندے کو اس ایموبل پروپرٹی سے اگر ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ شخص جس کو ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے وہ شخص دعویٰ دائر کر سکتا ہے پوزیشن کے لیے یعنی کہ اس کے اندر ری انٹر ہونے کے لیے ری پوزیس کرنے کے لیے اس کو پوزیشن کے لیے وہ بندہ سیکشن نائن کے تحت دعویٰ کر سیکسا ہے یا وہ بندہ اپنے مختیار کے ذریعے مختیارتن اسالتن وقالتن مختیارتن اس دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور پروپرٹی کا قبضہ لے سکتا ہے یا وہ بندہ جو مالک کے بحاف کے اوپر اس جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بندہ اس پروپرٹی کے اندر اگر اس کو کر دیا جاتا ہے تو مالک کے بحاف کے اوپر پوزیشن لے سکتا ہے اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں I would like to discuss both first thing is that one person who is dispossessed from his immobile property and he is owner of such property اگر اگر کوئی بندہ اپنی property کے اندر مالک ہے اور اس کا وہ قابض ہے اور اس کو اس کی رضا مندی کے بغیر without his consent اور بغیر کوئی قانونی طریقہ کار اختیار کیے ہوئے اس کو وہ dispossessed کر دیا جاتا ہے اور جو dispossessed کرنے والا بندہ ہے اس کے خلاف یہ بندہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے position کے لیے section 9 کے تحت اور یہ اگر وہ دعویٰ دائر کرتا ہے تو عدالت جو ہے اس کو اگر position دے دے گی اگر اس کے خلاف وہ جو ٹائٹل ڈاکومنٹس اگر نہیں آتے اگر اس بندے کے پاس بھی وہ ٹائٹل ڈاکومنٹس اٹھائے ہوئے ہیں اور اس بندے کے پاس بھی ٹائٹل ڈاکومنٹس ہیں تو پھر عدالت اس کے درمیان پھر وہ جو نئی سروع اطلال پہ ادا ہوگی اس کی پھر evidence لے گی کہ who is the real owner of this property immobile property سو جو بندہ اس کا real owner ہوگا اس کو وہ property کو وہ position دے دیا جائے گا اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتائی ایک بندہ ہوتا ہے original owner جیسے میں اپنے کسی لینڈ کا کسی property کا کسی building کا کسی شاپ کا owner ہوں اب میں اپنی شاپ کے اندر مکان کے اندر لینڈ کے اندر بیٹھا ہوں اب میرے پاس اس کے ٹائٹل ڈیڈز بھی ہیں آئی ایم اس کے بغیر کسی no doubt آئی ایم اس کا owner ہوں وہ ٹائٹل ڈیڈز میرے نام پہ ہیں اگر کوئی بندہ مجھے dispossess کرتا ہے تو میں عدالت کے جا کر عدالت میں جا کر اس کے خلاف position کا دخل یادی کا دعوی دائر کر دوں گا ٹھیک ہے اب دوسری صورتحال اس کے اندر کیا ہے اب ایک بندہ ہے اس کو میں نے اپنی property دو سال کے لیے رہن کے اوپر دی ہوئی ہے مٹ گیج کی ہوئی ہے اب اس کے اندر وہ تین مہینے گزرے اب ایک کسی تیسرے بندے نے اس کو وہاں سے dispossess کر دیا اب وہ جو بندہ جو میرا مٹ گیجی جو ہے اس کے اندر جو بیٹھا ہوئے میری property کے اندر یا میرا جو tenant بیٹھا ہوئے میری property کے اندر یا جو لیزی بیٹھا ہوئے میری property کے اندر اب اس کے پاس بھی right ہے اب وہ مالک نہیں ہے وہ وہ legal possess older ہے legal position older ہے اس کے پاس اس property کا legal position ہے جو اس نے مجھ سے لیا اب اس کو dispossess کر دیا گیا تو پھر اس کے پاس بھی section 9 کے تحت right ہے کہ پھر وہ عدالت کے اندر جائے اور جا کے اس سے position عدالت میں سیکھ کرے ان لوگوں کے خلاف کہ جن لوگوں نے اس کو without کسی غیر قانونی کروائی کے تحت یا کوئی لافل طریقہ اختیار کرنے کے بغیر اس کو وہاں سے انہوں نے بداخل کر دیا اس کو dispossess نہیں کرتا صرف میں زبانی کلامی اس کو دے دیا اب میں اس شہر میں نہیں رہتا میں کسی دوسری شہر میں رہتا ہوں میں دو سال کے بعد واپس آتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہ تو قابض ہو چکا ہے میری property کے اوپر ٹھیک ہے تو اب اس شخص کو اس property سے dispossess کرنے کے لیے میرے پاس ایک criminal رائٹ بھی ہے وہ کہ وہ یہ ہے کہ it is for those who are living in پاکستان that government of پاکستان has made uh allah known as illegal dispossession act 2005 and and the same act and illegal dispossession act and section 3 i can move an application to district judge session judge further recovery of my position تو اس کے علاوہ کوئی criminal proceeding بھی ہے وہ بھی initiate کی جا سکتی ہے اور میں اس section کا بھی سہارا لے سکتا ہوں کہ جناب اس بندے کو میں نے اس مقصد کے لیے دیا تھا اس کو قرائے کے اوپر دیا تھا یہ مالک بن گیا ہے اس نے جیلی document تیار کر لی ہے اور یہ جیلی document کے اوپر یہ مالک بنا بیٹھا ہے اور یہ original documents میرے پاس ہیں پھر عدالت جو ہے میرے یہ جو title جو ہے اس کا وہ دیکھے گی اس کو determine کرے گی آیا کہ میرا title ٹھیک ہے یا اس بندے کا ٹھیک ہے میرا ٹھیک ہوگا لازمی بات ہے اور اس کے پاس ٹھیک document ہوں گے تو پھر عدالت جو ہے ایک تو میرا title جو ہے اس کو دیکھے گی اس اور دوسرا جو ہے اس کے اندر میرا position restore کر دے گی اور اس میں یہ دو چیزیں ہیں یا تو اگر آپ property کے honor نہیں اور آپ کو disposes کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ section 9 کے تحت عدالت سے position سے کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس raful position ہے یعنی آپ بتوارے tenant بیٹھے ہوئے ہیں مٹی کے جی بیٹھے ہوئے ہیں لیزی بیٹھے ہوئے ہیں اس property کے اندر اور کوئی بندہ آتا ہے اور آپ کو وہ disposes کر سکتا ہے تو آپ اس کو اس کے position کر گئے عدالت کے اندر section 9 کے تحت دعویٰ دائر کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا جو ہے وہ title جو ہے وہ کسی وجہ سے وہ defective ہو گیا تو پھر آپ کے پاس right ہے کہ آپ عدالت کے اندر جائیں گے آپ اپنا title بھی ثابت کریں گے اور ساتھ میں possession بھی تو دوستو اس کے اندر انہوں نے دو تین باتیں مزید کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس section کے تحت کسی شخص پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی burden نہیں ہے کوئی بار نہیں ہے کہ وہ مقدمہ دائر کرے اور اپنا title بھی ثابت کرے یعنی کہ جب title disputed ہے تو اگر کوئی بندہ اپنا اسی section کے تحت عدالت civil court کے اندر آتا ہے اور مقدمہ داخل کرتا ہے position کا اگر اس کا title disputed ہے تو پھر اپنا title بھی اسی اسی section 9 کے تحت وہ seek کر سکتا ہے اور possession بھی اسی کی تحت وہ seek کر سکتا ہے عدالت سے لے سکتا ہے اب یہ نہیں ہے کسی section یہ section یو ہے وہ اس کے اوپر بار نہیں ہے کہ وہ بندہ یا اس کے لیے recoverٹ نہیں ہے کہ وہ کہے جی کہ یا عدالت جا کر عدالت میں جائے اور عدالت اس سے کہے کہ بھائی آپ کا تو title disputed ہے ہم آپ کو کیسے position لے اس section کے تحت اب اس کی اس section کے تحت اس بندے کو اجازت ہے he can institute a file under this section ایک وہ اپنا title بھی ادھر ادھر ثابت کرے گا اور ساتھ میں وہ دخل بھی لے سکتا ہے position بھی لے سکتا ہے یعنی کہ یہ ایک چیز انہوں نے اس کے اندر یہ بھی declare کر دی ہے کہ اگر کسی بندے position seek کرنا چاہتا ہے اور اس کا title جو ہے وہ disputed ہے جیسے ابھی میں نے آپ کے ساتھ بات کی کہ ایک بندہ آتا ہے میں نے اس کو اپنا مکان دیا کر آئے کہ اوپر دو سال میں وہ شہر سے باہر تھا اس نے وہ مالک بن گیا جیلی ڈاکومنٹ بنا کے اب میرا title disputed ہو گیا اب اس کو وہ انہیں ثابت کرنا اور position لینا یہ دونوں اسی section کے تحت میں لے سکتا ہوں اب اس کے اندر انہوں نے دوسری شرط کیا آئیت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس section کے تحت section nine کے تحت آپ government کے خلاف چاہے وہ federal government ہے چاہے وہ provincial government ہے اس کے خلاف آپ section nine کے تحت position کے لیے کوئی دعویٰ نہیں لاسکتے اگر government نے national interest کے اندر اگر آپ کے property کے اوپر position لے لیا government نے سبائی government نے یا federal government نے آپ کی position آپ کی property کے اوپر position لے لیا تو پھر آپ government کے خلاف اس section کے تحت نہیں جا سکتے یعنی کہ government کے خلاف آپ مقدمہ دائر position کا نہیں کر سکتے اور اس کے اندر انہوں نے ایک اور تیسری بات کی ہے that is very important اور وہ یہ ہے کہ section ہازہ کے تحت section nine کے تحت اگر civil court کوئی degree پاس کرتی ہے کوئی order پاس کرتی ہے کوئی judgment دیتی ہے اس judgment کے خلاف اس degree کے خلاف اس فیصلے کے خلاف کوئی appeal دائر نہیں ہوتی اس کے خلاف آپ appeal دائر نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس file کو یا اس judgment کو اس order کو آپ review کے لیے اس عدالت کے اندر کوئی application move کر سکتے ہیں یعنی اس عدالت کا civil court کا جب section nine کے تحت کوئی فیصلہ کرے گی کوئی judgment دے گی وہ got the status of finality اس کو finality حاصل ہوگی اس کے خلاف آپ appeal نہیں کر سکتے آپ review نہیں کر سکتے اور اس کے خلاف ہاں اگر کوئی اس طرح اس کے اندر کوئی لیکونہ ہے تو آپ review کر سکتے ہیں لیکن review کے بعد اس section کے اندر نہیں کی گئی آپ review کر سکتے ہیں اور اس میں دوستو یہ جو آج کا topic ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اور آپ کو سمجھ آگئی ہے clear ہو گیا ہے تو قائنلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو share کریں چاہے whatsapp کے اوپر گئے رہے ہیں یا اور اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی query ہے اس section 8 9 کے اس کے بابت یا اس کے بارے میں تو آپ مجھے comments بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ and wish you good luck